ناظرین آدھاب دردشن حیدرباد کے اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مختمہ ہے میں ہوں محمد اجاز الدین آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر گاندھی ہسپٹل میں دھرنا کر رہے جنئر ڈاپٹروں سے ای راجندر کی باتچیر مکمل تحفظ فراہم کرنے جنئر ڈاپٹروں کا مطالبہ ٹڈڈوں کے امکانی حملے کے پیش نظر کیسی ایر کا جائزہ اجلاس چھتیزگڑھ اور مہاراشتہ کی سرحص سے لگے آٹھ ازلا میں چوکس رہنے کی ہدایت جیچ ایم سی کے حدود میں کرونا کی رکھ تھام کا مرکزی ٹیم نے لیا جائزہ وائرس پر خوابو پانے کے لئے عوام کا تعاون نہ گزیر عدداروں کا تاثر اور ملک میں کوئیڈ نائنٹین کے اموات سے زیادہ سہت مند ہونے والوں کی تعداد وزارت سہت کے مطابق سہت یابی کے شرح 48.88 فیصد سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب ریاست کے وزیر سہت ایرلالہ جنر نے جنئر ڈاکٹرز کے دھرنے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ ڈاکٹروں کے تحفظ کے لئے حکومت موثر اقدامت کر رہی ہے اب سے زل اسپطالوں میں ہی کرونا کے ماریزوں کا علاج کیا جائے گا کافی تشویشناک صورتحال میں ہی ماریز کو گاندی آسپٹل منتخل کرنے کی ہدایت دی ہیدربت کے گاندی آسپٹل میں جنئر ڈاکٹروں کا دھرنہ آج دوسرے دن بھی جاری رہا اسپطال میں ذریعہ علاج ایک کوئٹ کے ماریز کی موت پر اس کے رشتہ داروں نے جنئر ڈاکٹروں پر اپنی برہمی کا اظہار کیا تھا جس کے خلاف جنئر ڈاکٹرز بطور احتجاج دھرنا دے رہے ہیں ان ڈاکٹروں نے قدمات کا بھی بائیک آٹ کیا ہے ان ڈاکٹروں کا الزام ہے کہ صحیح نظم نص نہ ہونے کی وجہ سے ان پر اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں احتجاجی ڈاکٹروں نے انہیں تحفظ فراہم کرنے کا وزیر سہت عیراج اندر سے مطالبہ کیا ملک میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا کیسس کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے گرشتات چوبیس گھنٹوں کے دوران نو ہزار نو سو پچیسی مصبت معاملے درج کیے گئے جس کے بعد آج تک ملک میں کرونا متاثرین کی تعداد دو لاکھ چھتر ہزار پانچ سو تریسی ہو گئی ہے وزیرت سہت و خاندانی بحبود نے اس بات کی جان کاریدی ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئیڈ انیس سے مرنے والے افراد کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے کل ایک دن میں دو سو انفسی افراد کی موت ہوئی اس طرح اب تک سات ہزار سات سو پینتلیس افراد مر چکے ہیں وہیں ایک لاکھ پینتالیس ہزار دو سو چھے متاثرین سہتیاب بھی ہوئے ہیں ہندوستان کرونا کیسس کے متاثرین میں دنیا میں پانچویں مقام پر ہے جبکہ کرونا سے امواد کی شرح میں ہندوستان کو باروہ مقام حاصل ہے مہراشتہ کرونا کے مصبت معاملوں میں اوہان شہر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کوئیڈ انیس کی روک تھام کا جائزہ لینے کے لیے مرکز کی ٹیم کا ریاستی دورہ شروع ہوا ہے یہ ٹیم ریاست میں کرونا سے شدید متاثرہ ہیدراباد، میڈچل، رنگارڈی، عدل آباد ازلا کا دورہ کرے گی واضح رہے کہ مرکزی حکومت نے نگرانی کے لیے اس آلہ سطح ٹیم کو تشکیل دیا ہے جوائنٹ سیکریٹری سنجے اجازو کی خیادت میں تین رکھنی ٹیم نے آج جی ایچ ایم سی کے دفتر کا معاینہ کیا ٹیم نے ہیدراباد میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کیجارہ اخدامات کا جائزہ لیا سنجے اجازو نے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی روک تھام کے لیے شہیوں کا تعاون بھی انتہائی ناگزیر ہے چیف نسٹر کچندر شکھروں نے ریاست میں ٹیڈوں کے حملوں کے خشے کے پیسے نظر آلہ حدیداروں کے ساتھ پرکتی بہن میں جائزہ میٹنگ کی چیف نسٹر نے ریاست کو ٹیڈوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خبر از وقت جنگی پیمانے پر احتیاط کرنے کی حدیداروں کا ہدایت دی چیف نسٹر نے کہا کہ فیلحال ٹیڈوں کا ایک جنڈ مہاراشرہ میں رامڈک کے خریب ایک گاؤں میں موجود ہے ماہرین کے مطابق بیس جن سے پانچ جولائی کے درمیان یہ ٹیڈے ریاست پہ پہنچ سکتے ہیں مانسون کا سیزن شروع ہو رہا ہے ایسے وقت فصلوں پر ٹیڈوں کے حملے سے شہدید نقصان ہو سکتا ہے مہاراشرہ و چھتیزگر ریاستوں سے متصل آٹھ ازلا کے حکام کو چوکس رہنے کی ہندائیت دی گئی ہے چیف نسٹر کے سیار نے اس سلسلے میں مناسب کاروائی کرنے کے لئے ریاست کے چیف سیکریٹری سومش کمار کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی کسانوں کی پیداوار کو اپنی مرضی کے مطابق ملک میں کہیں بھی فروخت کرنے کے لئے دی فارمنگ پروڈیس ٹریڈ آئینڈ کومس آرڈینیس دوہزار بیس کو وزیراعظم نیندر موڈی کی سادارت والی کابینہ نے منظوری دے دی ہے جس کو لے کر کریم نگر کے کسان مسارت کا اظہار کر رہے ہیں کسانوں کا یہ ماننا ہے کہ اپنی جانب سے اگائی گئی فصل کو اپنی مرضی کے مطابق اچھے خیمت پر کہیں بھی فروخت کرنے سے کسانوں کو زیادہ آمدنی ہوگی کسانوں کی پیداوار کے پندرہ سے بیس دنوں بعد تک بھی کوئی خریدار نہ تھا لیکن اب اس پہل کی وجہ سے فصل سے خبل ہی خریداری کسانوں سے معاہدہ کر رہے ہیں کریم نگر زلی کے گوپالپور گاؤں کے کسان اس سے کافی خوش ہیں اس کے ساتھ ساتھ دالے خردونی تیل پیاز آلو کو اشیاء زوریہ کے زمرے سے ہٹانے کا بھی کسان استخبال کر رہے ہیں ایک ملک ایک مارکٹ قسم تیزے سے آگے بڑھ رہے ہیں جس کو لے کر کسانوں میں ایک نئی امید جاگی ہے کرونا اور لوگڈان کی وجہ سے ملک کے تمام شعبے جات شدید متاثر ہوئے ہیں ذرہ شعبے بھی اس کی زد میں آگیا ہے اس مشکل گھڑی میں مرکزی حکومت نے بیس لاکھ کروڑ کے آتما نروے پیکج کا اعلان کیا ہے جس میں ذرہ شعبے سے جڑے افراد کے لیے بھی تیس ہزار کروڑ روپیوں کا فنڈ مختص کیا ہے جس کو لے کر کسان کافی خوش ہیں مرکزی حکومت نے اس فنڈ کو نبات کے ذریعے کسانوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے ملک ازلے کے کسان حکومت کے اس فیصلے کو لے کر کافی خوش ہیں ان کسانوں کا ماننا ہے کہ حکومت کے اس اخدام سے ذریعے سیکٹر ترخیقی سمت آگے بڑھے گا جس سے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا ریاست کے وزیر فیناس حریش رو نے آج سارے چھے کروڑ روپیے کی لاغت سے تعمیر کردہ سنگاریڈی زلے پریشت دفتر کا افتتاح کیا ہے بعد ازاں انہوں نے زلے پریشت کے اجلاس میں شرکت کی اس اجلاس میں زلے پریشت کے صدر نشین منجو شریح ایمیلے مدن راو مانک راو ایمیل سی فرید الدین بھوپالٹی و دیگر اہدداروں نے شرکت کی اس موقع پر حریش رو نے کہا کہ ریاست حکومت عوامی فلاہ محبوب پر توجہ مرکز کی ہوئی ہے تلنگانہ کے وزیر بلدین ازمانس و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارکرورم نے کہا کہ تلنگانہ ریاست ملک میں آناج کے ذقین میں تبدیل ہو گئی ہے کیٹی آر نے آج سرسلہ راجل نازلے کے مستفاد منڈل کے بارڈنکل کا دورہ کیا انہوں نے کالیشمن پوجیک کے ذریعے گوداوری کے پانی کو اس گاؤں کے طالب میں چھوڑا اس موقع پر منقضت اقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ چیف مستر کیسی آر کی خیادت میں ریاست کا خوشق علاقہ ہمیشہ سہراب ہو رہا ہے اور ہمیشہ خوشق رہنے والا طالب لبرز ہو رہا ہے جس سے ریاست میں ایک نیا ذریع انقلاب آیا ہے 19 سے پیدا شدہ صورتحال کی وجہ سے تلنگانہ حکومت نے بونال تہوار کو سادگی سے منانے کا فیصلہ کیا ہے جیسد کے وزیر تلہ ثانی سری ناسیادوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بونال کے موقع پر مندر کے درشن کے لیے نہ آئیں بلکہ گھروں میں ہی سادگی سے تہوار منائیں 25 جون سے شروع ہونے والے آشارہ بونال کے سلسلے میں سری ناسیادوں نے عالی حدددانوں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ اس سال مندر کے پجاری ہی بونال نظر کریں گے آسام کے تنسٹیہ ظلے میں آئی انڈیا لیمیٹیٹ کے ایک تیل کے ایک ہوئے میں بھیانک آگ لگ گئی ہے یہ آگ اس قدر بھیانک ہے کہ اسے تیس کلومیٹر کے فاصلے سے دیکھا جا سکتا ہے آگ کی وجہ سے گہرا کالا دھوا نکل رہا ہے جو مقامی محولیات کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے آئی انڈیا کمپنی نے کہا ہے کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے چار ہفتے لگ سکتے ہیں وزیر پرگرم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ آگ بجھانے کے لیے سنگاپور سے ماہرین کو طلب کیا گیا ہے جبکہ وزیر آزم نریندر موڈی نے اس معاملے میں آسام کے چیف نسٹر سربانندہ سنوال سے فون پر بات چیت کی اور اس معاملے کی تمام جانکاری حاصل کی وزیر آزم نے تحقن دیا کہ مرکز ہر طرح کا تعاون کرے گی موڈی جانکاری حاصل کی موسیقی میں پر دا چیزیں ہمارے کے ساکتے ہیں کیا یہ ہونا چاہوڑا ہے کیوں کو زیر پاتھا ہمارے کی کافی ٹھائی چیزیں جانکاری حاصل کی جانکاری حاصل کیا ہمارے کی کاندینی کے لیے سپر دیگر لیے سپردگر ، وزیر پر آزم موسیقی دعوی طور شکریہ ہمارے کی خاصی پیانے کے لیے رضا ہے جو ب turmoil ناظرین آج کے اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی آپ دیکھیں سرخیاں اور مجھے دیجئے اجازت شبہ خیر گاندھی ہسپٹل میں دھرنا کر رہے جنئر ڈاکٹروں سے ای راجندر کی باتچیر مکمل تحفظ فراہم کرنے جنئر ڈاکٹروں کا مطالبہ ٹڈوں کے امکانی حملے کے پیش نظر کیسی ایر کا جائزہ اجلاس چھتیزگڑ اور مہاراشتہ کی سرحص سے لگے آٹھ ازلا میں چوکس رہنے کی ہدایت جیچ ایم سی کے حدود میں کرونا کی رکھ تھام کا مرکزی ٹیم نے لیا جائزہ وائرس پر خوابو پانے کے لیے عوام کا تعاون نہ گزیر عہدہ داروں کا تاثر اور ملک میں کوئیڈ نائنٹین کے امواد سے زیادہ سہت مند ہونے والوں کی تعداد وزارت سہت کے مطابق سہتیابی کے شرح 48.88 فیصد